ڈپٹی میئر کے آفیس پر ایسوٹی پولیس کا دھوا بڑے پیمانے پر جوے کاراکیٹ ہوا بے نخاب جملہ تیرہ لوگوں کی ہوئی گرفتاری جن میں ایک پارٹی سے وابستہ سات خاتون کارپوریٹرز کے ہزبینٹس اور چھے بلڈرز بھی ہے شامل لاکھوں روپے کی بھاری رخومات ہوئی ضبط جی ہاں یہ خبر ہے شہر کے باہری علاقے میرچل پیڑزادی گڑا کے پروتنگر سائی پریہ سرکل پہ کی جہاں رچا کنڈا سے وابستہ سپیشل آپریشن ٹیم یعنی ایسوٹی پولیس نے ایک اطلاع ملنے پر 29 جنوری اتوار کی شام کو ایک پارٹی سے تعلق رکھنے والے ڈپٹی میئر کے آفیس پر دھاوا مار دیا جہاں ایسوٹی پولیس نے داقل ہوتے ہی اندر سے آفیس کے ڈورس وغیرہ بند کر لیے اور پھر کرینڈ بھی آف کر دیا اور تقریباً چار گھنٹوں تک ریٹ کا یہ سلچلہ چلتا رہا رات چاڑھے گیرہ وجہ ایسوٹی پولیس والے باہر آئے اور یہاں سے ایسوٹی پولیس نے جملہ تیرہ لوگوں کو اپنی حراست میں لے لیا جن میں سریدھر ریڈی، مہیش، شیوہ کمار گوڑ، انجی ریڈی، کرشنا گوڑ و دوسرے پولٹیکل لیڈرز کے علاوہ کچھ بیلڈرز بھی شامل ہے جبکہ کچھ لوگ اس دھاوے کے ساتھ ہی اس جوہے خانے میں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے جہاں سے سوٹی پولیس کو لاکھ روپے نٹ کیائش وغیرہ وغیرہ بھی برامد ہوا بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک پولٹیکل پارٹی کے ڈپٹی میئر کا آفیس ہوتا ہے جہاں پر پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل لیڈیز کارپوریٹرز کے ہزبنڈز بیٹھ کر جوہا یعنی پتے کھیلتے ہوئے اسے جوہے خانے میں تبدیل بھی کر چکے تھے مگر اسوٹی پولیس نے بھی دیکھ دیکھ کے یہاں پر ریڈ مار کر ان کا کام پہچان دیا اور پھر اس ریڈ کے وقت جب سہی سہی کے ریپورٹرز کوریج کرنے کے لیے یہاں پہنچ گئے تھے تب میڈیا والوں کے ساتھ بھی مین ہنڈل کیا گیا اور کچھ ریپورٹرز کو مار پیٹ بھی کی گئی مگر اب تک بھی اسوٹی پولیس نے گرفتار کیے گئے لوگوں کا کس پولٹیکل پارٹی سے تعلق ہے اس بات کا تو خلاصہ نہیں کیا مگر اتنا تو ضرور کہا جا رہا ہے کہ گرفتار شدہ یہ لوگ لیڈیز کارپوریٹرز کے ہزبنڈز ہوتے ہیں اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن والوں نے انہیں بدنام کرنے کے لیے اس طرح سے ان کی فٹنگ کرا ڈالی جس پر کیا کہنا ہے آپ سب کا کومنٹ باکس میں ضرور جواب دینا